حق کاکِ بِنَا الٰہِ الٰہِ حَسْتْ حُسَین ارزِ ناشر سانہِ کربلا تاریخِ اسلام کا ایک اہم ترین مور ہے جب نواسہِ رسول جگرگوشہِ علی و بدول سیدنا مولانا امام حسین علیہ السلام اپنے جان نساروں کی ایک مختصر سی جماعت کے ساتھ حق کی بقا دین کی سربلندی اور انسانیت کی تحفظ کے لیے اپنی انمول جانوں کا نظرانہ پیش کر کے جرت و شہامت سبر و استقلال حق گوئی اور بے باقی کی وہ مثال اور عدیم النظیر تاریخ رقم کی جس پر بنی نوع انسانیت ہمیشہ فخر کرتی رہے گی شائرِ حسینیت نے کیا خوب کہا ہے دنیا میں مودد سی جو اکسیر نہ ہوتی اور تیری کبھی معاف ہی تقسیر نہ ہوتی عباس کے بازو جو کلم ہوتے نہ بننے آئینِ وفا کی کوئی تحریر نہ ہوتی برچھی جو نہ لگتی علی اکبر کے جگر میں پھر فدیاءِ آزم کی بھی تابیر نہ ہوتی ہاتھوں پہ جو قربانی بے شیر نہ ہوتی کابی کی مکمل کبھی تامیر نہ ہوتی ہوتی نہ شہادت جو نواسائے نبی کی ہوتی نہ شہادت جو نواسائے نبی کی پاہندگی اسلام کی تقدیر نہ ہوتی سجاد کے پاؤں میں جو زنجیر نہ ہوتی کربل کی کہانیوں ہما گیر نہ ہوتی زینب سی جو شبیر کی ہمشیر نہ ہوتی سب ہوتا مگر شام کی تسخیر نہ ہوتی دنیا جانتی ہے کہ اکسٹھ ہجری قمری میں یزید پلید نے جب ظلموں ستم جبرو استبداد اور غصب و استحصال کے ذریعے بدترین ملوکیت اور امام برحق ولی اللہ وسیع الرسول اللہ خسین ابن علی سے بیت طلب کی تو اس نمائندہ الہی نے یزید اور اس کے گماشتوں کو ہر طریق سے سمجھانے کی کوشش کی اور احقاق حق اور ابتال باطل کا فریضہ ادا کرتے ہوئے فرمایا لوگو رسول خدا نے فرمایا ہے کہ جس نے ظالم محرماتِ الہی حلال قرار دینے والے اہدِ خداوندی توڑنے والے اللہ کے بندوں پر معصیت اور جبرو زیادتی کے ساتھ حکومت کرنے والے بادشاہ کو دیکھا اور قولن فیلن اس نظام کو بدلنے کی کوشش نہ کی تو اللہ کو حق ہے کہ اس شخص کو اُس ظالم و جابر حکمران کے ساتھ دوزخ میں ڈال دیں مزید فرمایا آگاہ ہو جاؤ انہوں نے شیطان کی حکومت قبول کر لی ہے اور رحمان کی عطاعت ترک کر دی ہے ملک میں فساد پھیلایا ہے حدود اللہ کو معتل کر دیا ہے خدا کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دیا ہے اس لیے مجھے اس کو بدلنے کا حق ہے ان مختصر خطبات میں وہ پورا پیغام و فلسفہ بند ہے جس کی خاطر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی، اپنے بچوں، بھتیجوں، بھانجوں، بھائیوں اور یار و انسار کی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اور صرف یہی نہیں الہی نظام کی تحفظ اور فروح کے لیے مخدراتِ عصمت کے پردے تک قربان کر دیے امام آلی مقام علیہ السلام کا یہ مشن اور نظریہِ حیات آج بھی جاری و ساری ہے اور جہاں بھی ظلم کی فصل بوئی جاتی ہے اہلِ حق پرچمِ حسین علیہ السلام لے کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں یہ اور بات ہے کہ اسوائے حسینی علیہ السلام پر چلنے والے اکثر بائزدان حمدد مختصر ہوتے ہیں قطبِ مقاتل اور روزہ خانی بھی اسی مشن کے فروح کا ایک زبردست ذریعہ ہے جو آج تک واقعہِ کربلا اور کوفہ و شام کی اسارت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں آج حسینیت اور کربلا ہر زندہ عدب کا استعارہ بن چکا ہے تو اس کا سبب بھی یہی قطب ہیں عربی فارسی زبانوں میں پہلی صدی ہجری ہی سے مقاتل نے منصہ شہود پر آنا شروع کر دیا تھا اردو زبان چونکہ چند صدیاں پہلے جنم لینے والی زبان ہے اس لئے قطبِ مقاتل عربی اور فارسی سے اردو میں منتقل کرنے کی بہت ضرورت تھی تاکہ اس خلا کو پورا کیا جا سکے لیکن یہ امر حیران کن ہے کہ تھوڑے ہی عرصے میں اردو کا دامن بہترین قطبِ مقاتل سے بھر چکا ہے ادارہ منحاج السالحین کا بھی ایک خصوصی مقصد قطبِ مقاتل کی اشعات ہے اس سلسلے میں ہم سوگ نامہ آلِ محمد سردارِ کربلا غم نامہِ کربلا عزائی آلِ احمد توزیعِ عزا جیسی دسیوں قطب منظر عام پر لا چکے ہیں جنہیں بہت مقبولیت حاصل ہوئی از مدینہ تا مدینہ فارسی کی بہتری کتابِ مقتل ہے جس کے مصنف و معلف علامہ بیادیل حضرت سید محمد جواد ذہنی تہرانی مرہوم ہیں موصوف اس کے علاوہ تفسیر القرآن المقامے کی شرح فارسی جوامِ الجامع کامل الزیارات کے بھی مترجم ہیں ترجمہ نحج البلاغام اللہ فتح اللہ کاشانی کی تحصیح و پیرائش بھی آپ ہی نے کی حقوق، خدود، قصائص، دیات پر علامہ مجلسی علیہ رحمہ کی تصحیح و تحقیق بھی فرمائی موصوف نے از مدینہ تا مدینہ میں روایتِ مقتل کا زخیم و زخیر جمع فرما دیا ہے جنہیں سامنے رکھ کر مقتل پر تحقیق کے کام کو بہت آگے بڑھایا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ حضرت علامہ نے ایسا پرسوز اسلوب اور انداز تحریر اپنایا ہے کہ یہ مقتل الحسین کا بہترین منظر نامہ اور غم نامہ بن کر سامنے آیا ہے ہم نے کتاب کا ترجمہ کروانا ضروری جانا کیونکہ ایسی کتب کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتی ہیں مترجم کی خدمات علامہ ناصر مہدی جارہ صاحب نے انجام دی اور اس کی تسخی اور نظرسانی میں تاریخ و مقتل پر دسترے خاص رکھنے والے ہمارے برادر پروفیسر مظہر عباس شودری نے ہمارا ساتھ دیا ہے عربی عبارات پر بھی ہم نے خصوصی توجہ دی ہے البتہ فارسی اشعار کو کم لایا گیا اور ان کی جگہ اردو اشعار کا احتمام کیا گیا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ کریم میں التجا ہے کہ بتصدق شہدائی کربلا اور آل عبا ہماری یہ کاوش قبول فرمائے اور اسے مادر حسین علیہ السلام کا پرسا سمجھا جائے وہ مظلوم بی بی جو اپنی اجڑی قبر میں مظلوم حسین کا کرتہ لیے روز جزا کے انتظار میں ہے تاکہ بارگاہ عیزدی میں اپنے بچوں کی مظلومیت کا استغاثہ پیش کر سکے کاش اس استغاثہ کے وقت میدان محشر میں ہم بھی سیدہ ظاہرہ علیہ السلام کے سایہ آتفت و مظلومیت میں اشک فشاں اور ماتم کنا موجود ہوں یہی خواہش ہمارا سرمایہ حیات اور تقاضہ آقبت ہے انہ للہ و انہ علیہ راجعون طالب دعا ریاض حسین جعفری فازل قم سربراہ ادارہ من حاج السالحین لہور بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ جو نورِ چشمِ بدول تھا جو گلِ ریاضِ رسول تھا اسی ایک شخص کے قتل میں میری کتنی صدیاں اداس ہیں بے قیاس حمد اور بے حد تعریف اس خالق کی جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا اور شکر ہے اس ذات کا کہ جس نے ہمیں قوتِ اقل و دراک عطا کی نے اس سوچنے کی توفیق نصیب فرمائے ہمارا غیر محدود درود و سلام ہو موجودات کے سرور انبیاء کے تاج حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے بلا فصل وسیع اولیاء کے سردار حضرت علی صلی اللہ علیہ اور ان کی طیب و طاہر اولاد پر خصوصا سید الشہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام پر زیرِ نظر کتاب امام حسین علیہ السلام کی احوالِ پرملال پر ولادت سے شہادت تک مشتمل کتاب ہے کافی عرصہ سے سوچ رہا تھا کہ اس موضوع پر کتاب لکھی جائے اور خامسِ آلِ ابا کی عقیدت مندوں کی خدمت میں پیش کی جائے لیکن مصروفیات کی کسرت اس مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں مانے رہی دن گزرتے رہے سفر جاری رہا ان اوقات میں امدہ کتب اور مختلف علوم کی درس و تدریس کے علاوہ مختلف اسفار کی تعلیف کی ان میں سے اکثر تعلیفات گزشتہ تعلیفات کی شرعہ اور ترجمہ میں جو حوضہِ حائے علمیہ میں درسی کتب کے طور پر رائچ ہیں اچانک خیال آیا کہ زندگی کا سورج زوال کے قریب ہے لیکن ابھی تک اپنے مسمم ارادے کی طرف پیش قدمی نہیں کی ابھی میں اپنے آپ سے یہ باتیں ہی کر رہا تھا کہ میں نے تمام علوم و فنون میں اپنے اثرات چھوڑے ہیں اور ہر باغ سے پھول چنچن کر گلدستے بنا دیئے ہیں لیکن اگر خامسِ آلِ ابا حضرت سید الشہدہ کے مسائب آزمائشوں اور پریشانیوں نے از اہلِ بیعت کے دکھوں کی یاداشت نہ چھوڑی تو کیا کام کیا اور صاحبِ شریعت کا دین کیا ادا کیا پس یہی فکر ہر وقت لاحق رہی بلاخر فضل و فیض الہی ہمیشہ کی طرح مجھ بے علم کے شامل حال ہوئے کہ ایک رات جناب آقاِ سید فخر الدین جواہریان مدیر محترم انتشاراتِ پیغامِ حق جو نہایت محترم معزز اور موفق سعادات میں سے ہیں اور حکیر سے معنوس ہیں نے دورانِ گفتگو تجویز دی کہ اگر مقتلِ حسین حضرت سید الشہدہ سلام اللہ علیہہ پر آپ ایک کتاب تعلیف کریں تو میں اپنے فاضل ہمکار جناب محمد جاسبی کے تعاون سے چھاپ دوں گا اور اس پر بہت اسرار کیا جب میرے دائی کو تقویت ملی تو پھر میں نے دیر کرنا جائز نہ سمجھا اور تمام موانع شواغل کے باوجود خود کو پابند کیا کہ مقتل پر جامع کتاب تعلیف کروں پس فضلِ خدا اور احسانِ الٰہی سے خامسِ آلِ عبا کی اطلافِ کریمانہ بندہ کے شامل حامل ہوئے اور بہت تھوڑے عرصے میں توفیق ملی کہ حضرت کے دکھ بھرے حالات جو مدینہ سے مکہ مکہ سے کربلا اور سرزمینِ کربلا پر ہوئے جن سے آشکانِ حسین کے دل داغدار ہوئے اور جو واقعات سرورِ شہید ان کی شہادت کے بعد اہلِ بیتِ حرم کو اسیری کے دوران میں کربلا سے کوفا کوفا سے شام اور پھر شام سے مدینہ پاک کی واپسی تک پیش آئے ان کو جمع کرنے کی کوشش کی جنہیں برداشت کرنے کی طاقت کسی میں نہیں اور اس کتاب کا نام ارز مدینہ تا مدینہ رکھا گیا اس قسم کی تعلیف میں علماء کی تعلیفات اور مکتوبات سے بہت زیادہ استفادہ کیا جاتا ہے لہٰذا اس فیضِ الٰہی اور عجرِ جلیل میں وہ بزرگ حصہ دار بلکہ مقدم ہیں امید ہے کہ خداوندِ متعال ناچیس کی یہ خدمت اور تمام حضرات جن سے استفادہ کیا گیا مثلاً گزشتہ علماء کے مکتوبات ناشرین اور معاونین سب کی زہمات کو قبول فرمائے اور روزِ قیامت ہمارے لئے زخیرہ فرمائے آمین سمعامین یا رب العالمین سید محمد جواد ذہنی دہرانی مدینہ سے مدینہ تک پہلی فصل ولادتِ حسین علیہ السلام کی تاریخ کا تائین وہ بیٹے پائے زہرہ و علی نے جنہیں اپنا پسر سمجھا نبی نے جو بیٹھا پشتِ اقدس پر نواسا اٹھایا سرنا سچدے سے نبی نے جسے روح الامی کہتی ہے دنیا جسے روح الامی کہتی ہے دنیا تیرا جھولا جھولایا ہے اسی نے امام حسین علیہ السلام کی ولادتِ باع سعادت کی تاریخ میں سال مہینے اور دن کا اختلاف ہے سالِ ولادت میں اختلاف کے بارے میں دو کال پائے جاتے ہیں اول بعض مورخین نے کہا ہے کہ آپ کی ولادت تین ہجری کو ہوئی دوم بعض نے ولادت کا سال چار ہجری قرار دیا ہے ماہِ ولادت میں اختلافات کے حامل تین کال ہیں اول ایک جماعت نے ولادت کا مہینہ ماہِ شعبان لکھا ہے اور یہی مشہور ہے دوم ایک جماعت نے ولادت کا مہینہ جمادی الول ذکر کیا ہے سوم کچھ لوگوں نے ولادتِ امام ماہِ ربی الول کے آخر میں لکھی ہے رہا ولادت کے دن میں اختلاف تو اس میں بھی تین کال ہیں اول باز علمائی تاریخ نے جمعیرات کے دن تین شعبان کو ولادت کا ذکر کیا ہے دوم کچھ علماء نے لکھا ہے تاریخِ ولادت تین شعبان بروز منگل یا جمعیرات ہے سوم کچھ علماء نے تاریخِ ولادت پانچ ماہِ شعبان لکھی ہے البتہ مشہور علماء کا نظریہ با متعلق ولادت بروز جمعیرات تین شعبان چار ہجری ہے ولادتِ امام حسین علیہ السلام کی کیفیت ہاں اے فلکِ پیر نئے سر سے جواں ہو اے ماہِ شبِ چار دم نور فشاں ہو اے ظلمتِ غم دیدہ تو عالم سے نہا ہو اے روشنی صبح شب عید عیاء ہو شادی ولادت کی ید اللہ کے گھر میں خورشید اترتا ہے شہنشاہ کے گھر میں امام رضا علیہ السلام سے منقول مطب روایات میں آیا ہے جب امام حسین علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو رسول خدا نے اسما بنت امز سے فرمایا اسے مجھے دو اسما حضرت حسین علیہ السلام کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر رسول پاک کے حضور لائیں حضرت نے انہیں اپنی گود میں لیا دائیں کان میں آزان اور بائیں کان میں اکامت کہی اسی وقت جبرائیل نازل ہوئے اور عرص کیا حق تعالیٰ آپ کو سلام کہہ رہا ہے اور فرماتا ہے علی سے تمہاری نسبت ایسے ہے جیسے حارون کی نسبت موسیٰ سے ہے پس اس بیٹے کا نام حارون کے چھوٹے بیٹے کے نام پر شبیر رکھو جس کا عربی میمانی حسین ہے رسول خدا نے حسین علیہ سلام کو بوسا لیا اور رو کر فرمایا اے میرے بیٹے ایک بڑی مسیبت تیرے انتظار میں ہے پھر فرمایا خدا آیا اس کو قتل کرنے والے پر لانت کر پھر اسمہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا یہ بات فاطمہ کو نہ بتانا جب ساتھویں دن ہوا تو حضرت نے اسمہ سے فرمایا میرے بیٹے کو لاؤ اسمہ حسین علیہ سلام کو حضرت کے پاس لائیں تو رسول اکرم نے سیاہ اور سفید گوسفندوں سے کے سر کے بال تراش گئے اور ان کے سر کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی گئی نیز خلوق پودے جو ایک خوشبودار پودا ہوتا ہے کہ پتے امام کے سر پر ملے پھر حضرت علیہ سلام رونے لگے حسین علیہ سلام کو گود ملیا اور فرمایا اے ابا عبداللہ آپ کا قتل ہونا مجھ پر بہت سخت اور گراں ہے اسما نے عرز کیا میرے والدین آپ پر قربان ہو جائیں یہ کیسی بات ہے کہ پہلے دن بھی کہی اور آج آپ پھر اس کی تقرار فرما رہے ہیں حضرت نے فرما اے اسما بنی امیہ کے ستم کاروں اور کافروں کا ایک گروہ میرے اس بیٹے کو قتل کرے گا اور خدا ان لوگوں کو میری شفاعت سے محروم کر دے گا اس کو وہ شخص قتل کرے گا جو میرے دین میں رخنا ڈالے گا اور خدا کا منکر ہو جائے گا پھر فرمایا خدا آیا میں تجھ سے سوالی ہوں کہ میرے ان دو بیٹوں کے لیے وہ ہی کچھ عطا کرنا جو ابراہیم علیہ السلام اپنی ذریعت کے حق میں چاہتے تھے خدا وندہ ان کو دوست رکھ اور ہر اس شخص کو دوست رکھت جو ان کو دوست رکھتا ہے اور لانت کر اس شخص پر جو ان کو دشمن سمجھے ابن شہر آشوب نے روایت کی ہے حضرت کی ولادت کے وقت جناب فاطمہ زہرہ علیہ السلام بیمار ہو گئی اور دودھ کی کمی لاحق ہوئی تو رسول خدا نے اپنی انگوشت آپ کے موں میں دی اور اس سے دودھ جاری ہوا جو حضرت حسین علیہ السلام نے پیا بعض مورخین نے کہا حضرت نے اپنی زبان علیہ السلام کے موں میں دی اور زبان کو چوسنے سے غزہ حاصل ہوئی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ 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 وآلہ کی زبان سے چالیس دن تک امام حسین علیہ سلام کو رزق اور غزہ ملتی رہی اور آپ کا گوشت رسول صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ کی گوشت سے بنا کافی میں کلینی کی روایت کے مطابق حضرت امام جعفر صادق علیہ سلام نے فرمایا حضرت حسین علیہ سلام نے نہ تو فاطمہ زہرہ کا دودھ پیا اور نہ کسی اور کا بلکہ حضرت کو رسول اکرم کی خدمت میں لیا جاتا اور حضور اپنی انگشت مبارک آپ کے موں میں رکھتے اور آپ چوستے تھے اور یہ چوست نہ دو یا تین بار کافی تھا اس طریقے سے حضرت حسین علیہ سلام کا خون اور گوشت بنتا رہا اور کوئی بچہ حضرت عیسیٰ علیہ سلام اور حضرت امام حسین علیہ سلام کے علاوہ ایسا نہیں جو چھ ماہ کا پیدا ہوا اور زندہ رہا ہو فترس پرشتے کی شفایہ بھی تشی کی متبر ترین کتاب کامل الزیارات میں ابن کولویہ نے ایک حدیث امام صادق علیہ سلام سے یوں نقل فرمائی ہے جب امام حسین پیدا ہوئے تو حق حکم دیا کہ ہزار فرشتے لے کر زمین پر جاؤ اور میری اور اپنی طرف سے رسول خدا کو مبارک دو حضرت نے فرمایا جبرائیل کے اترنے کا مقام ایک جزیرہ تھا جو دریا کے اندر تھا اس جزیرہ میں فترس نامی ایک فرشتہ تھا جو ارش کے اٹھانے والوں میں سے تھا خدا نے اس کو ایک کام کے لئے بھیجا اور اس نے سستی کی تو اس کے پر ٹوٹ گئے اور اس جزیرہ میں گر گیا اس نے چھے سو سال خدا کی عبادت کی حتیٰ کے امام حسین کی ولادت ہو گئی فترس نے جبرائیل سے پوچھا کہ کہ جانے کا ارادہ ہے جبرائیل نے کہا خدا مطال نے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نعمت عطا فرمائی اور مجھے مبارک دینے کے لئے ان کے پاس بھیجا ہے لہٰذا میں حضرت کے پاس جا رہا ہوں فترس نے عرص کیا اے جبرائیل مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ شاید رسول خدا میرے لئے دعا کر دیں امام جعفر صادق علیہ سلام فرماتے ہیں جبرائیل فترس کو اپنے ساتھ لیا جب رسول اللہ کی خدمت میں پہنچ تو فترس فترس کا حال بتایا تو رسول خدا نے اجازت عطا فرمائی کہ فترس کو لیا جبرائیل اسے لائے تو اس نے اپنی داستان سنائی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے اس کے لئے دعا کی اور فرما اپنے ٹوٹے ہوئے پروں کو اس معلود کے ساتھ مس کرو اور اپنے مقام پر چلے جاؤ امام جعفر صادق علیہ سلام فرماتے ہیں فترس نے اپنے شکستہ بال امام حسین سے مس کی ہے اور وہ صحیح و سالم ہو گیا وہ ہوا میں آسمان کی طرف پر واس کرنے لگا تو اس نے یہ جملے کہے یا رسول اللہ یہ حتمی ہے کہ آپ کی امت اس مولود کو قتل کرے گی میں اس مولود کے اپنے اوپر احسان کی وجہ سے خود پر لازم کرتا ہوں کہ ہر ظاہر کی زیارت کو ان تک پہنچ جاؤں گا اور ہر سلام کرنے والے کا سلام ان تک پہنچ جاؤں گا اور جو شخص ان کو حسین کیا ہے فطرس سے پوچھئے کہ مقام حسین کیا ہے مس کر کے جو حسین کو پر لے کے اڑ گیا ہے